اس کو بولتے ہیں منہ منہ بنایا ہوا ہے جی رات کو یہاں پہ بھائی جی دکھوالی کرتے ہیں فصل کی ماشاءاللہ جی دیکھیں جی کافی دیر کے بعد ہم نے جنگل میں چکر لگایا ہے اور کیا موسم بن گیا ہوا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کہتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں ابھی میں آیا ہوا تھا امی جان کو لے کے امی جان ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس ہمارے ویلیج کے ڈاکٹر ہوتے ہیں لیکن وہ یہاں پہ آتے ہیں تیسرے والے بھی تو امی جان کو چیک کروانے کے لیے آیا تھا کمر میں درد تھی تو ڈاکٹر صاحب نے انجیکشن وغیرہ لگائے ہیں امی جان کہہ رہی تھی کہ میں روز کھالی پیٹ نا ایک نیمبو ڈالکن تو پھر پیتی تھی ڈاکٹر صاحب کو بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو پتلا ہونے کے لیے نیمبو ڈالکے پیتے ہیں امی جان کہتی ہیں کہ ایسے مجھ سے پانی نہیں پیا جاتا اس واجہ سے میں ڈال کے جو وہ پیتی تھی تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں اور شام کو انشاءالا ایک ڈرپ لگوا لیں گے امی جان کو میڈیسن ڈاکٹر صاحب نے دی ہے تو یہ ابھی جا کے کھائیں پیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اور چھوٹی چھوٹی بارش جی ہو رہی ہے بلکل چھوٹی چھوٹی جب ہم آ رہے تھے تب تھوڑی تیز تھی لیکن ابھی بلکل رک چکی ہے اور ٹائم تقریباً دس بچ کے بارہ منٹ ہو رہے ہیں ابھی جی مجھے ابو جان بلا رہے ہیں ابو جان کہہ رہے ہیں کہ ٹیوول کو سٹارٹ کرنا ہے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ صبح صبح بارش ہو رہی تھی بلکل چھوٹی چھوٹی لیکن ابھی بارش رک گئی ہوئی ہے موسم جی اوپر فیلال بارش والا ہی ہوا ہے لیکن بارش نہیں ہو رہی تو ابھی ہمیں ٹیوول چلانا پڑے گا کیونکہ ابھی ان دنوں میں چاول کی فصل جو وہ اس کے اوپر چاول لگنے والے ہوتے ہیں سپر جو سپر والے تو پانی کی ضرورت ہوتی ہے پانی دیں گے پھر چاول جی انشاءاللہ انشاءاللہ صحیح لگیں گے اور موٹے بھی ہوں گے پانی کی ان دنوں بہت ضرورت ہوتی ہے تو ہم دو تین دن سے دیکھ رہے ہیں شاید بارش ہو جائے ہمیں پانی نہ لگانا پڑے لیکن بارش نہیں ہوئی اس کے کام دیکھو جی یہ دیکھو کیسے گھومتا ہوا آ رہا ہے اور یہ رہی جی چابی اور ساتھ یہ کہی ہے جی یہ بھی اٹھاتے ہیں لے کے چلتے ہیں اور یہ رہا ڈیزل دیکھیں جی ٹیوول میں کتنا سارا پانی ہے جی یہ گڑھا ہے جو اس میں پانی بھر گیا ہوا ہے کیونکہ یہ موزم بھائی لوگ نے موٹر چلائی ہوئی تھی انہی فصل کو پانی لگایا ہوا تھا تو اس وجہ سے ان کا پانی جی یہاں سے کہیں سے لیکی جھوکن اس گڑے میں جی آ گیا ہوئے اور فل بھر گیا جی اب یہ ہمیں سب سے پہلے کھالی کرنا پڑے گا اس کے بعد پھٹیوول چلے گا جی اور یہ ڈبا پڑا ہوا ہے اس سے تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتے ہیں پانی چاول کی فصل بہت مشکل ہے جی اس کو پالنا پانی دینا اور سارا کچھ ساری چیزوں کا دھیان رکھنا اب یہ کتنا سارا پانی ہے یہ نکالتے ہیں باہر تھوڑا تھوڑا کر کے نکالنا پڑے گا ہمیں پانی ابھی جی نکال لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں سٹارٹ ہوتی بھی ہے کے نہیں اس کے ساتھ ابھی زور لگانا پڑے گا کیونکہ ہر دفعہ ہم لگاتے ہیں بسم اللہ ہم لگاتے ہیں ہم لگاتے ہیں الحمدللہ جی ٹیوبل نے پانی نکال لیا ہے اور دھڑا دھڑ نکال لیا جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سیدھا پانی جا رہا ہے ابھی کھیت میں ابھی چل کے آپ کو اپنی حسل بھی دکھاتا ہوں ہمارا پیٹے چلانا بھی ایک چیلنج ہے جی بڑی مشکل سے سٹارڈ ہوتا ہے جب زیادہ دیر بعد چلائیں پھر جیسے کہ ہفتے بعد چلائیں پھر بہت مشکل سے سٹارڈ ہوتا ہے اگر ایک دن کے بعد سٹارڈ کریں تو جلدی جلدی ہو جاتا ہے پورانا ہو گیا وان انجن اس کا کام کروانے والا ہو گیا تو اس کا کام کروائیں گے انشاءاللہ نیکس جب ہم اپنی چاوال کی فصل لگائیں گے تب ہی پیٹر انجن بلکل ریڈی کر کے پھر لگائیں گے دیکھیں جی ابھی پانی جو اپنے کھیت میں دھڑا دھڑ جاڑا سپیڈ سے زیادہ تر پانی جو لیکیج کرتا ہے وہ یہاں سے کرتا ہے یہ بھی باند صحیح سے باند دی ہے یہاں سے یہ ساتھ اپنی ہی فصلت آیا جان کی تو ادھر چلا جائے کوئی اڈی تینشن نہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں سے دیکھیں کتنی سپیڈ سے نکل رہا پانی یہ چوہوں نے بل بنائی ہوتی ہے اس وجہ سے نکل رہا پانی یہ دیکھیں کتنی سپیڈ سے نکل گا اگر اتنا اتنا ہی یہاں سے نکل گیا تو آگے کیسے جائے گا پانی پتنی اب یہ یہ کہاں سے بند ہوگا یہ پاؤں کی مدد سے میں دباؤں گا پتنی اب کہاں سے لیکیچ کر رہا ہے یہ دیکھا یہاں سے پانی گول گول ہو رہا ہے گول مٹول ہو رہا ہے اس وجہ سے یہاں پہ بل ہے اس لئے چکی گھوم رہی ہے یہاں سے یہ دیکھنا بھی بند ہو جائے گا یہ دیکھیں بند ہو گیا بھی یہ سارا کسور چوہوں کیا جی چوہیں نظر نہیں آتے نظر آئے تو ہم اس کو چھوڑے نہ ساری فصل تباہ کر دیتے ہیں میں بھی دیکھیں کتنا نقصان ہے یہ پانی تھوڑا تھوڑا بھی پانی دوسرے والے کھیت میں جاتا رہے گا ہم نقصان میں جائیں گے تو اس لئے جب بھی ہم ٹیوول چلاتے ہیں ایک دفعہ پورا بند دیکھ لیتے ہیں کہیں سے لیکیچ تو نہیں میں گھر واپس آ رہا تھا تو میرے پیچھے یہ بھی باغتی ہوئی آگے کیونکہ اب کھیت میں باندی ہوئے ہیں یہ تو میرے پیچھے باغ آئی تھی ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے ہماری یہ والی لیلی چلو یہ گئی ان کے کام شکر ہو یہ بھی مستیاں کرتے ہیں اس کے ساتھ ابھی میں آیا ہوں شاپ پہ تو یہاں سے امی جان کے لیے یہ ایک جوس لے لیتے ہیں یہ دو جوس لے لیتے ہیں بہت ہیں ہاں سکتا نایے وہ ستہ بائی آسلام علیکم السلام اللہ کی آل ہے اللہ شکریہ تو کیسے ہاں ہوگا بس یہ گاہ ہاں آگیا اپنے چار افتوں کے بعد چار افتوں کے بعد ہاں دیہاں آکے آپ کیا ہم شاپ بات اچھا فیل کر رہے ہیں مشاہاللہ جی بہت اچھا موسم ہے ہنجھے کہاں پہن جا رہے ہیں ہنجھے ہم ڈاکنے چلے ہیں آجائے ہیں ابھی تو یہ ہمارے چاچے جان چاچے جان ہو رہے ہیں یہ دیکھیں کہ جیب ہے یہ خراب ہوگی ہے یہ صرف پہاڑوں پر چلتی ہے یہ جیب ہے کسی کو پہاڑوں پر چلتی ہے اس کا اتنا بڑا ٹائر ہے ماشاءاللہ جی ہم نے بائک اپنی لے لی ہے میں اتشان بھائی اور اسد بھائی ابھی جا رہے ہیں ہمارا پلان بنا ہے ابھی ابھی کہ جانا ہے نالا ڈیک میں اور دیکھ کے آنا ہے وہاں پہ پانی آیا ہوا کے لئے ویسے ہی انجوائے کرنے کے لئے جا رہے ہیں کیونکہ موسم بہت پیانا ہو گئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اس طرف دیکھیں جی ہماری چاول کی فصلہ یہ والی اور دو دفعہ صرف پانی لگایا اس کو واقعی الحمدلی لیلس میں پانی کھڑا رہتا جی ماشاءاللہ جی دیکھیں جی کافی دیر کے بعد ہم نے جنگل میں چکر لگایا ہے اور کیا موسم بن گیا ہوا جی اور کتنا خوبصورت لگ رہا جی بارشیں ہو جاتی ہیں اس وجہ سے جی یہ رستہ بند ہو جاتا ہے بائک نہیں آتی ابھی تھوڑا خوشک ہو گیا جی رستہ جنگل کی جی دوسری سائیڈ پہ پہنچ چکے ہیں اور قسم سے کچھ دن پہلے ہم آئے تھے تو نالا ڈیک وہاں پہ تھا جی وہاں پہ بہت دور ابھی دیکھیں اس طرف کتنی دور آگیا ہے بلکل یہ ساتھ جنگل ہے اور یہ نالا ڈیک آگئی ہے پہلے وہ وہاں پہ تھی ابھی وہاں سے ادھر آگئی ہے تو پانی جی اپنی جگہ چینج کرتا رہتا ہے ابھی اس دفعہ جی ہماری طرف آگیا جی دیکھیں جنگل کے ساتھ بلکل اٹیچ ہو گیا پہلے جی وہ دوسری سائیڈ پہ ہوتا تھا تو دوسری سائیڈ پہ سامنے یہ ایک ویلیج ہے بلکل اس کے ساتھ جاگے ٹکڑاتا تھا پھر وہ پتہ نہیں کیا کرتے تھے بچارے لوگ ان کے ویلیج میں پانی کچھ چاہتا تھا تہون نائی ہے چلو جی چلو جی اللہ حافظ چلو سکلینڈ بھئی پہلے آو احتشام بھئی گے ہیں جی پانی کے اندر سارت سپیڈ بڑھی ہے یہ اس حاگ بھئی لوگوں نے جی پنکہ لگایا ہوا ہے اس سے پانی لگاتے ہیں یہ جی ابھی بھائی لے کے آرہے ہیں جنوروں کو چرانے کے لیے دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں ماری نا یہ سارے کے سارے چارہ کھانے کے لیے جاہ رہے ہیں باہر آگے آگے بہنسے جاہ رہی ہیں پیچھے جی گائے جاہ رہی ہیں اور ان کے پیچھے جی یہ بکریاں آ رہی ہیں اور دیکھیں مارے نا اور اس کے پیچھے ہمارے بزرگ جاہ رہے ہیں اسلام علیکم اس طرف دیکھیں جی ماشاءاللہ فصل تیار ہو گئی ہوئی ہے ابھی ہم آئے ہم آپ کو ایک چیز دکھاتے ہیں کیونکہ یہ پیچھے جنگل ہے بلکل جنگل کے ساتھ یہ چاول کی فصل ہے تو جنگل میں سے کافی زیادہ سور وغیرہ یہ ساری چیزیں آکے فصل کو تباہ کرتی ہیں تو اس کے لیے فصل کی رکھوالی کرنی پڑتی ہے کیسے لوگ رکھوالی کرتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے بھی لازٹ ٹائم کی تھی زین بھائی کے ساتھ کیونکہ زین بھائی کی فصل بھی نالے کے پاس ہے تو اس وجہ سے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو بولتے ہیں منہ منہ بنایا ہوا ہے جی رات کو یہاں پہ بھائی جی دکھوالی کرتے ہیں فصل کی تاکہ جنور جو فصل تباہ نہ کریں بہت آسان ہے جی اس کو بنانا تو منہ جی ہم نے لازٹ ٹائم جی زین بھائی کے ساتھ بنایا تھا تو یہ دیکھیں یہ چار موڑییں جو وہ بڑی بڑی لئی ہیں بھائی نے اور یہ اس کو زمین میں گاڑا ہے نیچے کہ بھائی جی یہ ایسے سیڑھی بنائی ہوئی ہے اس کے ذریعے اوپر چٹھتے ہیں جی کیا ہی بات ہے رات کو جی یہاں پہ سونے کا بھی بڑا مزا آتا ہوگا کیونکہ ہم نے بھی گزاری ایک دو رات نا لازٹ ٹائم ہم زین بھائی کے جب منہ ڈالا ہوا تھا وہاں پہ بڑا مزا آیا تھا جی سونے کا چائے بھی ہم لے کے آئے تھے ساتھ سب کچھ یا تیری خیارتے جاٹتے ویڑے پہاڑا اور اوپر جی یہ لکڑیاں بھاندی ہوئی ہیں ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے اور اوپر چار پہ ہی رکھی ہوئی ہے اور ایک آرہی ہے ساتھ اور ایک یہ ہے جی یہ اس لیے ہے کہ جنور کوئی بھی رات کو ہو تو یہ جنور کو ڈرانے کے لیے یہاں کو حملہ کر دے تو اس کو آگے سے مارنے کے لیے یہ رکھا ہوا ہے اپنی جان کی حفاظت کے لیے اور یہ اوپر پلاسٹک کا شاپر ہے تو یہ چیز ہے جی یہ اوپر جو رات کو نمی پڑتی ہے اس کے لیے کہ نمی نہ پڑے اوپر اتنا مشکل ہے جی فصل کی رکھوالی کرنا تو یہاں سے دیکھیں جی کتنا اچھا ویو ہے ماشاءاللہ یہ بالکل پاس جنگل کیا جی یہ والی فصل رات کو تین چار دوست ہوں تو ایسے یہاں پہ رات گزارنے کا مزہ آتا ہے ہماری فصل تو الحمدللہ ویلج کے پاس ہی ہے تو اس وجہ سے ہمیں رکھوالی کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جیسے یہ بھئی یہاں پہ ہوتے ہیں تو ہمارے آگے والی جو فصلن وہ بچ جاتی ہے جنور آگے نہیں جاتے ابھی ہمارے پاس رات کے مہمان آئے ہوئے تھے ہمارے چچو جان آپ نے میرے شروع شروع میں بلاگ دیکھے ہو جب میرے تقریباً 50 کے سبسٹیبر تھے تب میں اپٹ آباد گیا تھا ٹور پہ تو چچو جان نے مجھے پورا اپٹ آباد گھمایا تھا جی تو ابھی ہمارے پاس آئے تھے ملنے کے لیے شام سے آئے ہوئے ہیں تو ابھی صبح صبح تقریباً 12 بجے کا ٹائم ہے تو ابھی واپس جانے لگے ہیں ہمارے چچو جان ویلج میں ہی رہتے تھے ابھی اپٹ آباد شفٹ ہو گئے ہوئے ہیں ہمارے چچو جان پرائیس میجیسٹریٹ پہلے فورڈ انسپیکٹر تھے ابھی پرائیس میجیسٹریٹ ماشاءاللہ اللہ حافظ مزا آیا جی پھر چکر لائے انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ماشاءاللہ سامنے دیکھیں مقبوضہ کشمیر کے پہاڑ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہاں سے چک کریں ابھی میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں صحیح کیلئر نظر آ رہا ہے قسم سے مجھے کیملے میں اتنے اچھے نہیں نظر آ رہے جو ریالٹی میں ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں ماشاءاللہ یہ یہاں سے تقریباً ہمارا گھنٹے کا سفر ہے تو ہم پہاڑوں میں پہنچ جاتے ہیں اگر ہمارے پاس ہوتا ہے ماشاءاللہ بھی چچو جان نکل گئے ہیں ایپ ٹابات کے لئے تو خیر جی آج کا بلوگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی ممبر کے ساتھ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ ملتے ہیں کہ نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تو ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ